ہیلو فرنس ویلکم نیلم راچیوٹ بیوٹک فیشن میں ہوں نیلم تو فرنس آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک کپڑے سے بہتی سندر بیلٹ تو فرنس میں نے یہاں پر جو کپڑا ہے اس کی چوڑائی دو ہنچ لیا اور اس کی لمبائی میں نے پچھے یعنی چھبیس ہنچ لیا آپ اس سے ادھک بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی کمر کے کورڈنگی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں پر پچھے سنچ جو ہے وہ سب ہی کو آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں جو ڈوری ہے وہ لگا لیتے ہیں تو فرنس آپ اس میں ڈوری کا بھی یوج کر سکتے ہیں یا پھر ریڈیمن ڈوری بھی آپ اس میں یوج کر سکتے ہیں میں نے اس میں یہ جو کوڑی والی لیس ہے وہ لی ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے یا پھر کسی اور لیس کا یوج آپ اس میں کر سکتے ہیں تو فرنس ایک کپڑے کے پارٹ پر میں نے جو پیسٹنگ پیپر ہے اسے چپکایا ہوا ہے اس کے سیدھی طرف میں اس لیس کو اس طرح رکھ کر اس پر ایک سلائی لگا لوں گی تو فرنٹس اس طرح لیس کو ہمیں کپڑے کے سیدھی طرف رکھنا ہے اندر کی طرف اور اس پر ایک سلائی لگا لینی ہے تو دیکھیں میں نے اس پر یہ جو سلائی ہے وہ لگا لیا ہے اس کے بعد ہمیں دوسرے کپڑے کو اس پر رکھ کر یہ اسی سلائی پر ہمیں دوسرے سلائی ہے وہ لگانی ہے تو فرنٹس اس پر میں جو ہے I love you وہ لکھ کر آپ کو دکھاؤں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہس بینڈ کا نام بھی اس پر لکھ سکتے ہیں یا پھر کسی فرینڈ کا نام اس پر لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا نام لکھ کر جو ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر کروچوت کے لیے آپ اسے بنا سکتے ہیں اور اپنے ہس بینڈ کا نام اس پر لکھ سکتے ہیں تو فرینڈس ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو فرنس یہ سلائی لگانے کے بعد ہمیں اس کے اسی طرف ہی دوسری سلائی لگانی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اوپن ہونے کے بعد ہماری لیس ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گی ہمیں اس کے دوسری طرف بھی جو ہے وہ سلائی لگا لینی ہے تو فرنس اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کسی اور کلر کے جو فیبریک ہے اس کا یوج کر سکتے ہیں کیونکہ بلیک کلر ہے جو وہ ہمارے ہندو درب میں گروے کے لیے جو ہے شب نہیں مانا جاتا آپ اس کی جگہ ریڈ یوج کر سکتے ہیں پینکی یا پھر کسی اور کلر کا بھی آپ کنٹراسٹ اس کے ساتھ وائٹ کے ساتھ ہے جو کر سکتے ہیں میرے پاس یہی فیبریک تھا تو میں نے اسی سے آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں آپ کسی اور کلر کے جو فیبریک ہے اس کا یوج کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے پلٹ لینا ہے میں نے اسے سیجر کی مدد سے پلٹ لیا ہے اور اس کے بعد اس پر پریس ہے جو وہ لگا دی ہے تو فرنس آپ اس بیلٹ کو اتنا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس پر کچھ نہیں لکھنا چاہتے تو فرنس اس طرح بھی ہماری بیلٹ ہے جو وہ بن جاتی ہے اس کے بعد یہ شٹریپ میں نے ایک انچ کے لیے ہے اور اس کے لمبا ہی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نے اسے کافی لمبا رکھا ہے یہ جو شٹریپ ہے وہ نیچے لٹکی اچھی لگتی ہے تو میں نے اسے لمبا ہی رکھا ہے اس کے بعد اسے آپ پلٹ سکتے ہیں یعنی دوری بنا سکتے ہیں یا پھر اسے ایسے بھی سٹیچ کر سکتے ہیں جیسے ہمیں ایک ناڑا ہے جو اسے سٹیچ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے اسے دونوں طرف جو ہے بیلٹ کے ساتھ جو ہے سٹیچ کر لیا ہے تو میں اب آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں اس پر جو ہے ای لیو کیسے لکھوں گی تو فرنس یہیں جو دو ریل ہے میں نے لیا ہے دونوں ریلوں کے داگے کو ایک ساتھ میں نے جو بوبین ہے اس میں جو ہے بھر لیا ہے اس طرح سے آپ یہاں پر اون کے داگے کا بھی یوج کر سکتے ہیں اور کسی موٹے داگے کا بھی آپ یوج کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سیمپل داگا ہے جو جسے ہم سٹیچ کرتے ہیں اسی کو یوج کیا ہے اور دو داگوں کو ایک ساتھ ہے کہ بوبین میں بھر لیا ہے تو فرنس اس کے بعد ہم اس پر چاکی مت سے آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اپنا پسندی تھا وہ لکھ سکتے ہیں اور ہمیں جو اس کی بیلٹ کی صیدی سائد وہ نیچے کی طرف رکھنی ہے اور اولٹی سائد اوپر کی طرف رکھنی ہے کیونکہ جو ہماری بو بین ہے نیچے ہے اور جو بیلٹ ہے آپ اسے دونوں ہی طرف سے یہ سیدھی ہے اگر آپ کا فیبریک ہے اولٹا سیدھا تو آپ اس میں یہ دھیان رکھیں کہ جو آپ کا فیبریک ہے وہ نیچے کی طرف سیدھا ہونا چاہیے تو فرنس اس پر میں نے لکھ لیا ہے اس کے بعد میں اسے کمپلیٹ کر کر آپ کو دکھاتی ہوں تو فرینٹس دیکھیں میں نے اس پر جو پورا ہے آئی لیو وہ لکھ لیا ہے آپ اس پر کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں اپنی کاشٹ لکھ سکتے ہیں اپنے فرینڈ کا نام ہس بینڈ کا نام اس پر لکھ کر اپنی گاؤن کے ساتھ اسے پہن سکتے ہیں جس سے آپ کا جو گاؤن ہے بہت ہی سندر لگے گا اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے بنایا ہے فرینٹس کی جگہ آپ پھول کے دھاگے کا بھی اجھ کر سکتے ہیں تو اس سے ہی زیادہ ہائی لیٹ ہوگا فرینٹس ایک ویڈیو کو بنانے میں بہت ہی محنت لگتی ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز ایک لائک جور کریں اور آپ کو ویڈیو کیسے لئے کومنٹس میں مجھے جور بتائیں اور ایسی اور ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو جرور سے سبسکرائب کریں thank you for watching موسیقی